اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشین ہے سروس کی تو میں آپ کو اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو ہے کی ہیڈ وغیرہ کیسے کھولیں ابھی میں نے اس ماشین کو کھولنا شروعات کی ہے تو یہ میں نے اس کے ہیڈ وغیرہ کھولے ہیں سبھی کیونکہ یہاں پر یہ دلکہ وغیرہ ہے تو یہ میں نے اس کے ہیڈ وغیرہ سارے کھول لیا اس میں چوکوئر والے ہیڈ ہیں تو اس میں یہ 120 نمبر ہیڈ کارڈ لگا تو اب ہم یہ ہیڈ وغیرہ کھولنے والے تو ہم نے ہیڈ وغیرہ اتار لی ہوں تو یہ ہیڈ وغیرہ ہم کھولنے ہیڈ وغیرہ کیسے کھولے جاتے ہیں تو آپ تو یہ ہم نے کھول دی ہیں یہ سائٹ اس میں پیچھ ہوتے ہیں سائٹ میں یہ رہے تو یہ اتار رہا ہے لڑکا دیکھو میں یہ کر کے سارے ہیڈ یہ اتارنے میں لگ رہا ہے تو یہ سارے ہیڈ اتار رہا ہے دیکھو یہ کک کر کے کیونکہ یہ اس میں کرتے ہیں یہ پیچھ دیکھو ہے تو یہ یہاں کا جب کھول دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کر کے یہ سارے ہیڈ اتار رہے یہ رہے ہیں کیونکہ زیادہ بیٹھ رہتا ہے یہ ہیڈ جو لگے ہوتے ہیں زیادہ تر نیچے کے اس کی مانٹنگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے اوپر سے اس میں پیچھ لگاتے پینچ بلوک ٹوٹ جاتا ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے ہیڈ جو ہیں چوکور والے لگائیں تو ہم اس مشین میں بھی چوکور والے ہیڈ لگانے والے ہیں اب ہی ہیڈ جو لگائیں گے ہم تو اس میں نیو ہیڈ چوکور والے لگائیں گے تو اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہیڈ کو کس طرح سے کھولیں ٹھیک ہے اب ہم ہیڈ کو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہیڈ کو کس طرح سے کھولیں ہیڈ میں چار پینچ ہوتے ہیں تو یہ جو اوپر کے پینچ ہی ہیں یہ لک ہوتا ہے اس ہیڈ کو کھولیں گے اس پینچ کو تب ہی ہیڈ جا کے کھولے گا تو اس میں یہ چار پچیس کا پینچ لگا ہوا ہے کسی میں چار بیس بھی ہوتا ہیڈ میں چار سولہ بھی ہوتا ہے ہم نے یہ دو پینچ کھولیں تو ہیڈ کو اگر ادھر کرنا چاہے تو ہو جائے گا یہ آرام سے کیونکہ دو پینچ پہ ہی ہیڈ ٹائٹ ہوتا ہے لیکن لگے اس میں چار ہوتے ہیں اب اس پینچ کا کیا کام ہوتا ہے یہ پینچ جو لگا ہے قریب قریب کسی کو بھی نہیں پتا ہے اس پینچ کا کام کیا ہوتا ہے اس پینچ کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہیڈ کو جو ہے یہ سیدھا رکھتا ہے ہیڈ کا بیلنس بنا کے رکھتا ہے کیونکہ دو پیچ لگ جاتے تو ہیڈ نیچے اوپر ڈس بیلنس نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ پیچ لگا ہوا ہوتا ہے اس لیے چار پیچ ہوتے ہیں اس لیے ہم نے اس کے دو پیچ کھول لیا تو یہ ہیڈ پری ہو گیا ہے تو ایسے ایک ایک کر کے سارے ہیڈوں کے سکھول بڑا حصہ اس میں چار پچس کے لے گئے ہوئے باقی زیادہ تر مشینوں میں چار بیس کے ہی پیچ لگے ہوئے ہوتا ہے جب بھی الکی لگائیں اس میں تو بھیان اس بات کا رکھیں کیونکہ الکی کا نوک جو ہے یہ گھسی ہوئی نہیں ہوں اگر گھسی ہوئی اگر الکی ہوگی تو کیا ہے کیونکہ آپ کا پیچ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا پیچ جب خراب ہو جاتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے اس پیچ کو کھولنا اسے یہ پیچ فری ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے بہت دھیان سے کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ جرا سا وہ کروں گا تو فری ہو جائے گا اب یہ تھوڑی سی الکی فری ہوتی ہے تھوڑا سا پیچ فری ہو جاتا تو یہ ہی بہت مشقت دیتا کیونکہ یہ اندر کا پیچ ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے اس میں جو ہے گھٹکا کیسے ڈالیں اور کیا کیا اس میں ہوگا آگے سروس میں ابھی تو ہم نے صرف اس کو کھولائی ہے تو اس لئے ہم آگے آگے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو اس لئے ابھی تھوڑا سا کام سٹارٹ ہے اس کو کھول کھالنے تو پھر میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا گھٹکا کیسے ڈالے گا اس میں ہاف مون سیٹ کیسے ڈالے گا پھری پن لیبر کیسے ڈالے گا ہیٹ کیسے چڑھایا جائے گا تو پھر ماں گئے انشاءاللہ مشین پوری کھل گئی تھی میں نے آپ کو دکھایا کہ جو ہے ساری کھل چکی تو میں نے اب جو ہے ساری چیزیں کو دھولائی کرنا چالو کی ہے تو یہ نیڈلوار ہیں اب اس میں کیا ہے اس میں یہ چیک کریں یہ دکھ رہا ہے آپ کو یہ نشان ہے نشان وغیرہ تو یہ نشان وغیرہ تو یہ چل جاتے ہیں تھوڑے بہت کیونکہ مشان وشان کی خیر کوئی پرولم نہیں آتی ہے کیونکہ یہ جب دھوئیں گے آپ تب ہی پتہ لگ پائے گا کہ اس میں پرولم ہے کیا تو ہم یہ پوری اچھے طریقے سے ہم یہ کر کے ایک نیڈل بار یہ چیک کرتے ہیں تو کسی کے فالتوں پیسے بھی خرچ نہیں ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارا فرض یہ دیکھنا بھی چاہیے تو کیونکہ جو سامان کی ضرورت ہے وہی سامان مشین میں لگایا جائے کیونکہ کسی کا اگر کوئی سامان چلنے والا ہے تو ضرور یہ ہے کہ وہ سامان اگر چلنے والا ہے تو اس کو چلایا جائے کیونکہ 50% بھی چلنے والا ہے تو اس کو چلا دیا کیونکہ اگر چھے مہینے سال بھر مشین چل جاتی ہے تو بھی وہ مشین ایوریج پورا کر دیتی ہے تو بہتر یہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشان بہت جارہا ہے یہ چمک رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا یہ زیادہ کٹی ہوئی تو نہیں یہ نشان بغیرہ تو چل جاتے ہیں کٹی ہوئی نہیں ہونے کیونکہ کٹی ہوئی ہوگی تو پلے آئے گی پلے ہونے پر تو ٹاکہ خراب آئے گا تو اب یہ ہے یہ دھلائی اس کی چل رہی ہے تو دیکھ رہی ہے دھلائی زیادہ تر مٹی کے تیل سے بھی کرتے ہیں اور پیٹرول سے بھی کرتے ہیں کیونکہ مٹی کے تیل نہیں مل پا رہا ہے تو مٹی کا تیل کہاں مل پا رہا ہے تو اسی وجہ سے اس کی دھلائی پیٹرول سے کرتے ہیں پیٹرول سے کرنے میں یہ ہے اس کا جو اندر کا کھٹ وغیرہ ہے جو کھٹ جاتی ہے تو آپ دوست میں دھلائی بغیرہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کاریگر کر سکتا ہے آپ کا کوئی بھی ہے تو کر سکتا ہے لیکن اس کی مہن ہوتی ہے فٹنگ سیٹنگ تو سامان بغیرہ بھی نیو کوئی بھی ڈال سکتا ہے کوئی تنا بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اس کے سیٹنگ کیسے ہوتی ہے کہاں پر ایک کوریسی کیا ہے تو اس کی دھلائی ہو رہی ہے تو یہ پیٹرول دیکھ رہا ہے آپ کیونکہ گمدگی اتنی ہے کیونکہ یہ مشین جو سربیس ہو رہی ہے تو قریباً چار سال عرصے کے بعد اس سے پہلے میں نے سربیس کی تھی قریباً چار سال پہلے کی تھی تو چار سال کے بعد سربیس ہو رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مشین چل گئی ہوگی لیکن پھر بھی اب بھی مشین اتنی صحیح تھی کہ چل نہیں تھی کہ چلنے میں کوئی شکایت نہیں لیکن پھر بھی اس کے سربیس ہونا ضروری لیکن یہ ہے آپ لوگ سربیس جو ہے زیادہ تر تو آپ جو ہے سال بھر میں کرا لیں کیونکہ چھ مہینے میں نہیں آٹھ مہینے میں سال بھر میں ہونی چاہیے کیونکہ ہو جاتا ہے تو مشین اچھی رہتی ہے تو بہتر یہ یہ کہ مشین جو ہے سال بھر میں آپ اس کی منیم سربیس کرا لیں تو اس کی یہ دھولائی ہو رہی ہے تو یہ صاف جب کلیر ہو جائیں گے تب ہی ہے بیس طریقے سے فٹنگ ہو پائی جی تو اب ان کے کنڈیشن دیکھیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ ہیڈ ہیں ان کی کنڈیشن دیکھیں اب مشین کی کنڈیشن دیکھیں ہیں دیکھیں تو مطلب یہ سال سالوں سال سروس نہ ہی کراتے ہیں بلکل سالوں سال چار چار سال کے بعد سروس کرائیں گے تو کیا ہوتا ہے جب سروس کراتے ہیں تو اب اس میں پیسہ لگتا ہے چالی سے پچاس ہزار روپے کا سامان لگتا ہے کم سے کم دس بار ہزار انجینئر کو بھی دینے پڑتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ تم مشین میں سامان بہت زیادہ لگا ہے پیسہ بہت زیادہ لگ رہا ہے کہ جب اگر چار چار سال میں سروس کراؤ گے تو کیا ہوگا تو اب دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں اندر کا ہیڈ کا دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ اندر ہیڈ میں کیا ہے اس میں حالت کیسی ہے اس کی دیکھیں یہ حالاتیں یہ دیکھیں ایک تو اس میں گریس بہت ہلکا فلکا بیرنگ بغیرہ میں لگایا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے اس میں گریس جو ہے اوپر سے اور ڈال دیا اس میں یہ سب کی پوری مشین کی یہی کنڈیشن ہے لگ بگ یہ دیکھیں پوری مشین کی یہ کنڈیشن ہے تو نہیں ہے حالت پوری مشین کی یہ کنڈیشن ہے لیکن یہ ہے جب مشین یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو دکھائیں گے مشین دیکھنے لائک ہی ہوگی تو مشین کیسی ہوتی ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد تو یہ مشین ایک دم نیو ہو جائے گی انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگی تو ہم آپ کو یہ اس میں کیا ہے گھٹکا بغیرہ جمسن لائٹ کیسے لگائیں گھٹکا کیسے لگائیں اور گھٹکے کی سیٹنگ کیا ہونی چاہیے کتنے پوائنٹ پر ہونی چاہیے تو ہم آپ کو بتائیں گے آگے انشاءاللہ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کی گھٹکا بغیرہ کیسے ڈالیں تو آپ انشاءاللہ آنے والا جو ویڈیو ہے میرا تو وہ بھی ضرور دیکھیں تو آپ مجھے یوٹیوب پہ سسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور لائک اور شیئر بھی کرتے رہے ہیں انشاءاللہ کوئی آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ بھی سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ معقول جواب ملے گا